پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کو اس کتاب میں کی گئی ہے اور یہ بہشتی زیور جو ہے وہ ہر گھر کی زینت ہے ہر گھر کے اندر الحمدللہ یہ آپ کو نظر آئے گی اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اچھا خاصا عالم بن جاتا ہے خاص صبح حضرت عکیم العمت تانوی رحم اللہ تعالی نے ایک خاص دور اور زمانے کے اندر جو ہے خواتین کو سامنے رکھ کے جو ہے کہ یہ اس کتاب کو لکھا اور اس کے اندر شریف مسائل اور آداب معاشرت اور اخلاقیات پر مختلف انداز سے گفتگو کی ہے تو بڑی نابغہ روزگار جو ہے یہ کتاب ہے یہ تو لہٰذا اس کے آج تو گوئے کہ اس کے تعرفی جو وہ نورس پر ہی ہم گفتگو کریں گے اور اس کا جو ہے میرے سامنے جو اس وقت جو ہے کتاب ہے یہ دارالعشاد کی طرف سے جو چھپی ہوئی ہے اور یہ اس پر اوپر جو ہے وہ پیش رفض لکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد و برکات میں آ لیا میرے استاد محترم ہیں ماشاءاللہ اور ایک عظیم اسلام کی ایک عظیم جو ہے وہ شخصیت ہے اور جو ہے عظیم جو ہے وہ سکالر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفض لکھا وہ پیش رفض میں پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک وقت کے شیخ الاسلام جو ہے وہ بہشتی زیور کو کس قدر اہمیت دے رہا ہے بلکہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ بہت پرانا قصہ ہے کہ میں جس وقت تخصص کر رہا تھا یعنی مفتی کا کورس کر رہا تھا اور میرے مفتی کورس کے جو استاد تھے میرے مشریف وہ مفتی آزم جامعہ اسلامیہ بینوریٹون جناب حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامعزہی مفتی نظام الدین شامعزہی دامت بارکات معالیہ وہ میرے استاد تھے تو میں تخصص کر رہا تھا اس دوران میں اس وقت جو ہے دعوت تبلیغ کے مرکزی رہنمہ اور بزرگ حضرت مولانا سعید آمد خان صاحب رحمت اللہ لے اور مولانا سعید آمد خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے کے ساتھ مل کے انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے اور بہت اللہ تبارک وطا ان کو صفات سے نوازا بلکہ عرب دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کا پیغام لے جانے والے مولانا سعید آمد خان صاحب بھی ہی ہیں اور عرب دنیا کے اندر میں نے کہا نہیں حضرت بہشتی دیور تو نہیں پڑا نہیں پڑا بہشتی دیور میں نے کہا ہمارے تخصص کے نساب میں بہشتی دیور ہے نہیں یہ بات میں نے کہی تو یہ بات کیوں تو حضرت نے خاص جوش میں کہا کہ بہشتی دیور وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے اس کو پڑے بغیر کوئی مفتی مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بہشتی دیور نہ پڑے یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بہشتی دیور نہ پڑے یہ فرمایا اب میں دل میں بڑا حیران کہ یار بیشتی زیور تو ہم نے سنا وہ عورتوں کی کتاب ہوتی ہے گھروں میں ہوتی ہے عورتیں اسے مسئلے نکالتی ہیں یا کبھی عورتوں کے اندر کوئی مذاقرہ تو بیشتی زیور کا مذاقرہ کر لیتے ہیں لیکن یہ تو خواتین کی کتاب ہے یہ حضرت اتنا شدومت سے مجھے کیوں کر رہا ہے میں دل میں سوچ رہا ہوں اب اتنی جیسے بات ہوئی تو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے فورا مجھے کہا کہ میاں تو ان بڑے میاں کو جانتے ہو یہ بات کی وہ کہا کہ حضرت کو کہ میرے دل کے وسوسے پر اللہ نے اطلاع کرا دی تو ان بڑے میاں کو جانتے ہو یہ کون ہے تو میں نے کہا نہیں ابا جی میں تو میں ابا جی کہا کرتا تھا میں کہا نہیں ابا جی میں اتنا تو نہیں جانتا اور میں کہ یہ بڑے میاں مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی کہ فیت اللہ صاحب دیل و رحمت اللہ علیہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر جامعہ امینیہ مدرسے میں دلی میں انہوں نے چالیس سال تک فتوہ نویسی کی ہے یہ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چالیس سال تک فتوہ نویسی کی ہے اتنا بڑا خود مفتی ہے یہ یہ بات کہی ہے سے تو مجھے خاص انداز سے اور مفتی آزم ہی آپ جانتے ہیں وہ مفتی کے فیضل و قرآل صالح تعلیم علیہ السلام آپ نے پڑھا ہے تو بہت پائے کے مفتی بڑی ان کی کتاب تو اب جناب فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چالیس سال فتوہ نویسی کی ہے یہ اتنا بڑا خود مفتی ہے یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اب یہ فنافت تبلیغ ہو گیا ہے اب یہ فنافت تبلیغ ہو گیا ہے ورنہ یہ اتنا بڑا مفتی آزم تھا تو یہ بتانے کے لیے کہ ان کی بات کو اہمی نہیں سمجھنا یہ بڑی اہمیت والی بات کرنے یہ خود اپنے وقت کا بڑا مفتی آزم چالیس سال فتوہ نویسی کی یہ جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیشتی زیور پڑے بغیر کوئی مفتی مفتی نہیں بن سکتا تو یہ بات معمولی نہیں ہے یہ اہمیت دلانے کے لیے گویا ہے کہ حضرت شہید نے مجھے یہ بات کہی تو وہ دن تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بیشتی زیور واقعی کوئی کتاب ہے اور پھر میں نے مختلف موقعوں پہ پڑھائی اپنے طلبہ کو جن کو میں ہدایہ پڑھایا ساتھ سب بیشتی زیور ان کو پڑھایا پہلے بیشتی زیور کے مسائل طلاق تو جناب وہ احران ہو گئے کہ ہمیں ہدایہ سمیم آگئی تو واقعی پتہ چلتا ہے بیشتی زیور آسانی سے پڑھ کر اپنی دینی زندگی جو ہے سمار سکتا ہے ان کتابوں میں بیشتی زیور کو عجیب امتیاز حاصل ہے یہ کتاب اصل میں تو خواتین کی تعلیم کے لئے لکھی گئی تھی اور اسی غرض سے اس میں دین و دنیا کی وہ تمام معلومات حیرت انگیز طور پر یقجہ کر دی گئی تھی جن کی ایک مسلمان عورت کو ضرورت پیش آ سکتی ہے لیکن فقی مسائل کی جامیت کی بنا پر یہ کتاب صرف عورتوں ہی کے لئے نہیں بلکہ مردوں بلکہ اونچے درجے کی علماء اور فقہ کے لئے بھی مشلرہ ثابت ہوئی اونچے درجے کی علماء اور فقہ مشلرہ ثابت ہوئی اور اس طرح یہ خصوصیت بھی شاید بیشتی زیور کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہ ہو کہ خواتین کے لئے خواتین کے زبان میں لکھ ہوئی کتاب بڑے بڑے علماء اور فقہ اور مفتیوں کے لئے ماخذ بن گئی جس سے اس دور کا کوئی مفتی بے نیاز نہیں ہو سکتا وہی بات جو مولانا سید آمد خان صاحب نے فرمائی کہ مفتی مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بیشتی زیور نہ پڑے اور حضرت شیخ العدیس قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدر سے روح میرے دادا پی رہے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں اپنی آبیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم میں مرد ہوں یا عورت ہوں کوئی بھی عالم ہے یا عالمات میں سے ہے کوئی بھی ہے فرمائی بہشتی زیور سب سے پہلے اس کو پڑھائی جاتا ہے فرمائی کہ سب سے پہلے میں جب مشکات پڑھنے لگا تو سب سے پہلے مجھے بہشتی زیور پڑھائی گیا خواتین کی عورتوں کو بھی سب سے پہلے گھروں میں بہشتی زیور پڑھائی جاتا ہے قیدہ ہم میں ہمارے خاندان میں کوئی بھی عالم احسانی جس کو سب سے پہلے بہشتی زیور نہ پڑھائی گیا تو یہ بہشتی دیور ہے اللہ تعالی نے بہشتی دیور کو جو غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی جتنی بڑی تعداد میں شائع ہوئی اور مسلسل شائع ہو رہی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کی بہت کم کتابوں میں ملے گی جو شد اردو کے قائدے سے اپنی تعلیم کا آغاز کر رہا ہو اس سے لے کر ایک منتحی مفتی تک یہ کتاب چونکہ ہر شخص کے لیے یکسا طور پر مفید بلکہ ناغذیر ہے یعنی ضروری ہے اس لئے مسلمانوں کا شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا رہا ہو جس نے کبھی نہ کبھی اس سے استفادہ نہ کیا ہو ایک عرصے تک مسلمان خواتین کا مکمل تعلیمی نصاب بیشتی زیور ہی کے گرد گھومتا تھا یعنی عورتوں کی خواتین کی کوئی کہ وہ نصاب تعلیم کیا تھا بیشتی زیور بیشتی زیور پڑھا دو قرآن کا ترجمہ اور بیشتی زیور پڑھا دو سب کچھ آ جائے گا آج کل تو خیر تعلیمی نصاب بن گئے ہیں درجہ اولہ ثانیہ سالزہ رابعہ خامسہ سات سا تک یعنی عورتوں کے لیے چھے چھے سال کے کورس بن گئے بعض جگہ عورتوں کے چار چار پانچ سال کے کورس ہیں تو گویا کہ یہ بن گئے ہیں اور کتاب شامل ہو گئی لیکن یہ کہ ایک وقت میں فرمایا یہ ہوتا تھا کہ بیشتی زیور کے گرد نصاب گھومتا تھا ان کا مقابلہ آج کی تعلیم یافتہ خواتین سے جس طرح چاہے کر کے دیکھ لیں دین اور دنیا کی اہم ضروریات مضمون نگاری خوشنویسی خوشنویسی شایستگی غرض ان تمام چیزوں میں جو تعلیم کا اصل مقصود ہے آج کی بیشتر اعلیٰ ڈگری یافتہ خواتین ان خواتین کی شاید گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں جن کا نصاب تعلیم بہشتی زیور راہ ہے جس عورت نے بھیشتی زیور کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا آج کی پڑھی لکھی عورت دینی اور اہم زندگی کی ضروریات میں مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں صرف دینی معلومات نہیں بلکہ دنیا میں جینے رہنے کے سلیقے بھی سکھائے گئے ہیں سلیقے سکھائے گئے ہیں جس بھیشتی زیور میں سابون تک بنانے کا سلیقہ بتایا ہو روشنائی بنانے کا طریقہ بتایا ہو اور خط لکھنے کا سلیقہ سکھائے ہو اس بھیشتی زیور کا کیا عالم ہوگا یہ کتاب ہے دین اور دنیا کی معلومات کا یہ گران قدر خزانہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے دنیا کے ہر زبان میں تقریب میں شائع ہوتا ہے حضرت مصنف قدر سے صرف اپنی کسی کتاب کے نہ حقوق کے طبع محفوظ کرا کے اور نہ ان پر کبھی کوئی ریالٹی لی یعنی کبھی حقوق کے طبع محفوظ نہیں کیا کوئی ریالٹی نہیں دی چاہے کتاب چھاپے تبھی آج حضرت حکیم علومت تھانی و رحمت اللہ علی کی کتاب ساری دنیا چھاپ رہی ہے چونانچہ برے صغیر کے ناجانے کتنے ہی شاتی داروں نے یہ کتاب بار بار شائع کی ہے اور مختلف ناشروں نے اس کے ایڈیشن کے ساتھ چھاپے ہیں چونانچہ بہت سے نسخوں میں تصریقہ اعتمام باقی نہیں رہا کیونکہ لوگوں نے جب چھاپا ہے تو تصریقہ بے اعتمام نہیں کیا بچ چھاپا کافی بنائی آگے سے آگے چھاپ دیں تو پس پیسہ بنانا مقصود رہا بہت سے نسخوں میں فقی مسائل کے حوالے سے جو حاشی پر دیا گئے تھے اور اہل علم کے لئے ضروری تھے حضف کر دیا گئے اب وہ نیچے حاشی پر حوالہ دیا جاتا یہ شامی در مختار کا یہ حوالہ یہ چیزیں ہیں تو وہ حوالے کار دیئے پس یہ مسائل کر کر کے چھاپ گئے جاوام نظر پڑھنی ہے حوالے کیا ضرورت جو حاشی پر دیا گئے تھے اور اہل علم کے نہائے ضروری تھے حضف کر دیا گئے بہت سے نسخوں میں طبعات کا انداز ایسا رکھا گیا کہ کتاب سے استفادہ مشکل ہو گیا ان وجو سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ بشتی زیور کو ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر حضرت حکومت مصنی قدس سرور کے آخری نسخے کے مطابق تسیع و تہذیب کے احتمام کے ساتھ شائع کیا جائے کیونکہ ایک مرتبہ پھر بشتی زیور کو پوری تسیع اور تہذیب کے ساتھ جو حضرت مصنی یعنی حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کا آخری نسخہ جو تھا تسیع شدہ دیارہ کے آہستہ آہستہ کتابیں چھپتی رہتی ہیں نینے ایڈیشن میں کوئی تبدیلیاں ترمیم کوئی تسیع یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ چاہا کہ آخری دفعہ یہ کیسا چھپ جائے موسیقی